بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم اردو قوائد و انشاء سے کلمہ اور محمل پڑھیں گے بچوں کلمہ اور محمل پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کلمہ اور محمل کس کی اقسام ہیں لفظ کی اقسام ہیں لفظ کی کتنے اقسام ہوتی ہیں دو اقسام ہوتی ہیں کلمہ اور محمل لفظ کی کتنے اقسام ہوتی ہیں دو اقسام ہوتی ہیں کلمہ اور محمل آئیے دیکھتے ہیں کلمہ کلمہ کسے کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں یعنی بامائنی لفظ جو ہوتے ہیں مثلا بات پانی کھانا جھوٹ اسی طرح محمل دیکھیں ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں کلمہ کسے کہتے تھے ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اور محمل کسے کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں مثلا بات چیت پانی وانی کھانا وانا جھوٹ موٹ وغیرہ بات چیت کلمہ کیا ہے بات کیونکہ یہ ایک بامائنی لفظ ہے اور چیز جس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ ہے محمل پانی وانی پانی کلمہ اور وانی کیا ہوا محمل کھانا وانا کھانا کلمہ اور وانا کیا ہوا محمل جھوٹ موٹ اس میں جھوٹ جو ہے جو بہمائنی لفظ ہے اس کو وہ ہے کلمہ اور موٹ جس کا کوئی معنی نہیں ہے وہ ہے محمل اسی طرح نیچے دیئے گئے جو جملے ہیں ان میں سے ہم نے محمل الفاظ الگ کرنے ہیں اب دھیان سے دیکھئے گا روٹی ووٹی کھا لیں اس میں روٹی کیا ہے کلمہ کیونکہ یہ ایک بہمائنی لفظ ہے اور ووٹی کیا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے وہ ہے محمل پانی وانی پانی کیا ہے کلمہ اور وانی کیا ہے محمل تم تال مطول مت کرو تال کیا ہے کلمہ اور مطول کیا ہے محمل ہم نے خوب کھانا وانا کھایا وانا کیا ہے محمل آج فاطمہ اور علیزے نے بات چیت کی چیت کیا ہے محمل بچہ جھوٹ موٹ رویا موٹ کیا ہے محمل تو اس طرح آج ہم نے پڑھا کہ کلمہ ایک بامائنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں ایسے لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اور محمل کسے کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہوں محمل کسے کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہوں تو آپ بھی اسی طرح ایک چارٹ بنا کے راف ریجسٹر پر اس کی پریکٹس کیجئے گا اس کی مش کیجئے گا آگے دیکھتے ہیں کلمہ کی کتنے اقسام ہیں کلمہ کی تین اقسام ہوتی ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ کی کتنے اقسام ہوتی ہیں تین اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین حرف اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں مثلا فاطمہ میز کلم لاہور اور شہر وغیرہ اب فیل دیکھتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فیل کہتے ہیں کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فیل کہتے ہیں مثلا توڑا کچھ بھی توڑا پھول توڑا سیب توڑا کچھ بھی توڑا کام کیا کیا اس نے بچے نے توڑنے کا تو توڑا کیا ہے فیل کھایا کھایا کیا ہے فیل گایا گایا کیا ہے فیل اور پیا پیا کیا دودھ پیا جوس پیا کچھ بھی پیا تو کام اس نے کیا کیا پینے کا کام پہلے کیا کام کیا تھا توڑنے کا کھانے کا گانے کا پینے کا تو یہ جو کیا ہے کام ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے فیل اب حرف دیکھتے ہیں وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فیل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لئے استعمال ہو حرف کہلاتا ہے مثلا کا کے کی اور نے پر اور کو وغیرہ اب پھر سے ایک بار ہم دہرائیں گے اسم کیسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی شخص چیز جگہ یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں اور فیل کیسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور حرف کیسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فیل ہو بلکہ ان دونوں کو ملانے والا لفظ ہو جو استعمال کرنے کے لئے لفظ استعمال ہو اس کو ہم حرف کہتے ہیں اب نیچے ایک چارٹ ہے جملوں کا اس میں ہم نے اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے دیکھئے پہلا جملہ کیا ہے لڑکی نے آم کھایا اس میں اسم کیا ہوا ہے اسم ہے لڑکی اور آم لڑکی اور آم اور کام اس نے کیا کیا کھانے کا کام کیا کھایا فیل اور اسم کو اور فیل کو ملایا کس نے کس لفظ نے ملایا نون بڑی یہ نے نہیں تو یہ کیا ہوا حرف اب اس میں دیکھیں لڑکی اور آم ہیں اسم اور کھایا فیل اور اسم اور فیل کو ملایا جس لفظ نے ہے وہ ہے نے وہ ہے حرف اسی طرح آگے دیکھیں بچہ نہر میں ڈوب گیا بچہ اور نہر یہ ہیں اسم اور کام کیا ہوا اس میں ڈوبنے کا ڈوب گیا یہ ہے فیل جو کام ظاہر ہوا وہ کیا کام تھا ڈوب گیا تو ڈوب گیا فیل اسی طرح اس کو بچہ نہر میں ڈوب گیا اسم کو اور فیل کو ملانے والا حرف کون سا ہے کون سا لفظ ہے میں میں ہے حرف فاطمہ نے پھول توڑا فاطمہ پھول یہ کیا ہے اسم ٹھیک ہے اور کام کیا کیا ان دونوں نے توڑنے کا توڑا ہے فیل اور ان دونوں کو ملایا کس نے کس ورل لفظ نے ملایا ہے نے نے تو نے ہیں حرف میز پر بلی بیٹھی میز اور بلی یہ دونوں کیا ہیں اسم اور بیٹھنے کا کام کس نے کیا بلی نے بیٹھی یہ کام ظاہر ہوا نا بیٹھنے کا کام وہ ہے فیل پر اسم اور فیل کو ملانے والا لفظ کون سا ہے پر پر ہے حرف اسلم نے کلم سے لکھا اسلم اور کلم کیا ہے اسم اور کام کیا ہوا لکھنے کا کام ہوا لکھا کیا ہے فیل اور یہ کلم اور اسم کلم اسم ہے اور فیل ہے لکھا اور اس دونوں کو ملایا کس لفظ نے ہے سین بڑیے سے نے سین بڑیے سے اسم اور فیل کو ملانے والا لفظ کیا ہے سے اور سی ہے حرف تو بچو آج ہم نے پڑھا کہ کلمہ اور محمل کیا ہیں کلمہ اور محمل لفظ کی دو اقسام ہیں کلمہ اور محمل کیا ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں اور کلمہ اور محمل ایک دوسرے کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں اور کلمہ کے کتنی اقسام ہیں تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف تو اس کے ساتھ ہی آج آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے آپ صفحہ نمبر گیارہ اور بارہ کتاب پر حل کیجئے گا یہ آپ کا ہون ورک ہے میں امید کرتی ہوں آج آپ کلمہ اور محمل کے معنی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ